پانچمہ پرنسپل جو آخری ہے ہوئی ہے قصرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا بہت امپورٹن چیز ہے ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں نجات کس میں ہے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے ترکھو اس میں نجات ہے اپنی اے اقویٰ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے ترکھو اپنی زبان کو دیکھیں سبحان اللہ فرمایا مل لازم الاستغفار جو اشار استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے جعل اللہ من قل ذیکن مخرجا اللہ تعالیٰ ہر تنگیز سے اس کو مخرج دیں گے نکالیں گے ہر ہر مصیبت سے نکالیں گے وَمَن قُلِّ حَمْن فَرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا احتَصِب ہر مشکل سے نکالیں گے ہر غم سے نجات دیں گے اور اس کو وہاں وہاں سے رزق دیں گے کیش دیں گے جانسو اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا فرمایا خوشکبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کسی سے استغفار کو دیکھا سبحان اللہ امام احمد بن حمبل سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقعہ سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد نے اجازت سے کہ میں رات رہی ہوں تو انہیں کہا رات نہیں ہے سکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہیں کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کو آپ میرے پاس آئے بابا جی میرے گھر رہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے تو وہ جب گھر لگ گیا تو وہ سورات کو نان وہ تو آٹا گوندہ تھا آٹا گوند رہا کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے تو انہیں کہا آپ کو میں کیا بتا وہ اپنے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمبر بڑے امام ہیں ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمبر کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گسیٹ کے لائے گیا آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمبر یہ ہے توبستقفار کے فائدہ یہ ہے توبستقفار کسیٹ سے استقفار پڑھا کر زندگی میں اللہ کے نبی اپنے ایک محفل میں ایک سیٹنگ میں ستر سے سو مرتبہ استقفار پڑھا کرتے تھے ایک سیٹنگ اور کسیٹ سے درود پڑھا کر ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانکہ شروع ہو گئے تو اللہ کی انہیں کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے کہ اللہ کے حمد بیان کرو پھر مجھ پہ درود پڑھو پھر دعا مانگو تو انہیں نے کہا کہ ٹھیک رسول اللہ میں آئندہ اللہ کی ہم بیان کروں گا آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگو تو انہیں نے کہا فائن زد تفاہو خیر اللہ اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے مزید بہتر ہے میرے لئے نہیں تمہارے لئے بہتر ہے تو انہیں نے کہا ٹھیک رسول اللہ کہ ایل بیسائیڈ ون تھرڈ درود اور درود پڑھا کروں گا اور اس کا دعا کیا کروں گا اگر تمہاری 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 تمام پریشانیوں ختم کردے گا اور تمہاری 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 ہر مشکل سے ازاد کردے گا جہاں اللہ کے لئے درود پڑھنا جو شک صبح اور شام اللہ کے لئے دس سفہ درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام فریشتے اس پر ستن مرتبہ درود بھیجتے ہیں سیونٹی ٹائمز اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس سے بنام آپ ہوتے ہیں اس کو نیکیے لکھی جاتے ہیں یہ سویچ ریوارڈ اور ایک اور دنی سے پہلے کیا آتے ہیں سبحان اللہ ہم کیا ممل چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے کون کون چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے ہر منہ چاہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شک مجھ پر درود بھیجتے ہیں میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچائے جاتا ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں نا درانی مخلوق وہ اللہ کے عمیر تک اس بندے کا درود پہنچائے just imagine سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبدالرحمن اس نے آپ پہ درود پہنچا پڑھا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے عمیر تک درود پہنچائے جاتا شہسان المغیسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کے ہارٹ بلوکٹ جیستے بہت ساری آرٹوز بلوکٹ تھی اور سکنٹس دالے ہوتے تو بہت ایشو سا ان کے اس پر تو کہتے ہیں کہ میں بہت ایک لیند تھی آپریشن کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا سکسسفل ہو گیا الحمدللہ پانکیں لگا دیئے میں اٹھا تو ان کے لئے ریلاکس لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گیا اور جو سات مشینز تھیں ان میں پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آ رہا ہے دوسرا تین سا چوتھا یہ عرب کے بہت بڑے دعائی ہیں شیش سالم غیسمی ابھی بھی زندہ ہے رحم اللہ تو ڈاکٹرز آیا اور وہ کہتے ہیں میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا اور ہے تو انہوں نے ان کی شکل پر پریشان دیکھیں میں مزید پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلوکیز تھے نا وہ سمتھنگ ہیپنڈ کہ بہت زیادہ نہ بلوک ہو گیا تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو آئیوز آبیٹ ریلاکٹ لیکن اس دوبارے میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ لوگ جب گئے اپنی ایکپیپنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے تو کہتے ہیں آئیوز ریلی بھوڑیڈ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی اللہ محمد اے صالح اللہ کے نبی پر درود پڑھو اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع ہو گیا پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نبی پر میں کیا کہ تم مجھ پر درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تمہارے ساری مشکلات کا حل نکل آئے تو کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہیں مجھے کچھ چیزیں اٹھائش کی تو دے وہ کنکلوز اور سرپرائز اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلوکیجز آ گئی ہیں دیہر آل ریمووڈ دیہر آل گون اور کہتے ہیں کہ مجھے عذر اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی فضلے سمجھ میں آئے کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سبحان اللہ تو اپنی زندگی گناہ کسرت سے جب بھی فری ٹائم ہے نا درود کسے سے پڑھا کر استغفار کسے سے پڑھا کر دن میں سو دفعہ سبحان اللہ کو بھی حمد ہی پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بھنا معاف کر دیتے ہیں جو شاید دن میں سو دفعہ سبحان اللہ کو بھی حمد ہی پڑھ لیتا ہے تو یہ پانچ پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کی ہے جو کہ انسان کی زندگی بھی بہتری بناتا ہے آخر بہتری بناتا ہے یہ تو بہت بڑی رسٹریکشن میرے سامنے نے آگئی ہے انشاء اللہ we'll end on this just repeating the five points پہلا پوائنٹ کیا تھا الفرائز فرائز میں مضاممت consistency واللہ الازین انسان کی ترابی میں نکلنے والے آنسوں سے بہتر زہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا وہ اس سے اللہ تجیب بہتر ایک انسان تحجد میں رو رہے اور آنسوں پہ آنسوں پہ آتا ہے اور ایک انسان زہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتے پسینہ آتا ہے نا وہ اس سے اللہ تجیب بہتر ہے کیونکہ فرائز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے دوسری چیز تلاوت قرآن تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا چوتھی چیز نہیں یہ تو پانچی تھی زکر چوتھی یہ تو تیسری تھی نرمی 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 ٹھیک ہے اپنے دل کو نرم اپنے مزاج کو نرم منا لیں انشاءاللہ اور پانچی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر یقین جانے جو شخص ان پہ نا عمل کرنا شروع کر دے گا نا وہ پہ زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھ دے گا اس سے کام آسان دے جائیں گے اور اس کیلئے رزق آ جائے گا اس کا سامنے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہم نے آگ سنا اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی کے سنتے مطابق ڈھال دے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیق سبحانک اللہ و الحمد اشداللہ اللہ اللہ انتا سفر باتو بیلیک و السلام علیکم و الحمد باتو باتو باتو